بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں پر برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے دوستو آج کے پی کے کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ جو ہے اس کے اندر جو ایمینڈمنٹ کی گئی ہے کے پی کے اندر اس کے اوپر آپ ایک آدھ ویڈیو بنا دیں تو آج میں نے سوچا کہ چلو یہ جو نئی ایمینڈمنٹ آئی ہے دوزار انیس کے پی کے میں اس کے اوپر ویڈیو بنای جائے تو آج اس کا ہم پارٹ فرسٹ کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپریٹ پا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگرے آپ اس کو بھی کائنڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویل ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسا میں نے ابھی آپ سے ارز کیا کہ یہ کوڈ آف سیول پروسیجر کے اندر یہ پروینشل گورنمنٹ آف کے پی کے جو ہے انہوں نے یہ پربی دوزار انیس کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے اور یہ ایکٹ آف تی پارلیمنٹ کیج رہی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا سبائی گورنمنٹ نے پوینشل گورنمنٹ کی جو اسمبلی ہے انہوں نے سی پی سی کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے اس کے اندر پروسیجرل ریفارمز انہوں نے لے کر آئے ہیں اور ان کا بیسک آبجیکٹ یہ تھا کہ لوگوں کو فوری اور سستہ انصاف جو ہے مجسر آ سکے ان کو مل سکے اور یہ جو ایکٹ ہے یہ صرف کے پی کے کی حد تک ہے اور اس کے اندر کے پی کے کی اسمبلی نے سی پی سی کی کچھ جو سیکشنز ہیں ان کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اور کچھ اس کے اندر انہوں نے ریموف کی ہے اس کو ختم کیا ہے اور کچھ کا انہوں نے ایڈیشن کیا ہے اس کے اندر ڈالی ہیں اور اس ایکٹ کا بنیادی آبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف جو سیول کورٹس ہیں ان کی جو استعدادکار ہے اس کو بڑھانا مقصود ہے تاکہ وہ عدالت کے اندر فیر ٹرائل کو یقینی بنا سکیں اور یہ جو پارٹیز اپتی سوٹ ہوتی ہیں یا فریقین میں مقدمہ جو ہوتی ہیں ان کو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے الٹرنیٹ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن پروسیجر جو ہے اس کے اوپر ان کو قائل کرنا ہے اور یہ جو پروسیجر جو سی پی سی کے اندر دیا گیا ہے یہ تو عام حالات کے اندر چلتا ہی رہتا ہے تو کی پی کی کی اسمبلی نے یا کی پی کی کی گورنمنٹ نے یہ متبادل ضابطہ برائے حال کرنے مسائل یا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا جو پروسیجر ہے یہ انہوں نے یہاں پر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں اس کو اپلائی کرنا ہے اگر یہ ممکن ہو سکے اور تیسرا اس کا اوبجیکٹ یہ ہے کہ عدالتوں کا اور یہ جو لیٹی گینٹس ہیں ایک تو ان کا وقت بچانا عدالت کا بھی وقت بچانا اور لیٹی گینٹس کا بھی وقت بچانا اور ساتھ پیسہ بھی بچانا مقصود ہے اور آخری اوبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ اور یہ جو موجودہ یہ جو امنمنٹ آئی ہے اس کو انفورس کرنا اور اگلی بات یہ ہے پانچھین بات یہ ہے کہ عدالتوں کی یہ جو احرارکی ہے یہ سیم رہے گی کہ جس طرح سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر جس طرح ان کو ترتیب دیا گیا چھتی بات یہ ہے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے یہ اپنی اریجنل سیول جورسڈیکشن کے اندر جو اس کو اختیارات حاصل ہوتی ہیں اس کے اندر ایک جو ان کی جورسڈیکشن ہے وہ پیکنری جورسڈیکشن ہے اور اس جورسڈیکشن کو انہوں نے آگر ڈیلیگیٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے دو چیزیں وضع کی ہیں پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی سود عدالت کے اندر آتا ہے اور اس کی جو ورث ہے اگر وہ پچاس ملین یا پانچ کروڑ سے کم ہے تو وہ مقدمہ سیول جیج کے دارہ اختیار کے اندر آئے گا اس کی جورسڈیکشن کے اندر آئے گا اور وہ اس کو سنے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کسی دعوے کی مالیت جو ہے وہ پچاس ملین سے زیادہ ہے یا پچاس اپنا پانچ کروڑ سے زیادہ ہے تو وہ ڈیریکٹلی ڈیسٹرک جیج کے پاس وہ دائے ہوگا اور ڈیسٹرک جیج اس کو سنے گا اور اس کے اس کے سے مطالق یہ جو ہے یہ ہائی کورڈ جو ہے یہ طریقہ کار تیع کرے گی اس کے بعد ساتھیں بات یہ ہے کہ یہ دعوے دائری کی بات کی گئی ہے کہ ہر مقدمہ جو ہے یہ پلینٹ کی صورت کے اندر عدالت میں پریزنٹ کیا جائے گا اور اس طریقے کے مطابق جس طرح ہائی کورٹ اس امینڈمنٹ کے بعد رولز وضع کرے گی اس کے مطابق یہ دیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوے دائر ہونے کے بعد عدالت کے لئے لازم ہے کہ سب سے پہلے جب فائل عدالت کی ٹیبل کے اوپر جائے گی تو عدالت نے اس کے اندر دو تین چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ اس کو آیا کہ پیکونری جنرکشن حاصل ہے یا کہ نہیں ہے آیا کہ یہ دعویٰ پچاس پروڑ سے کم کی مالیت کا ہے یا زائد کا ہے اور دوسری بات یہ دیکھے گی کہ کیا یہ دعویٰ اندرمیاد ہے یعنی کہ یہ within the period of limitation جس طرح دی گئی ہے limitation کے اندر ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو plaintiff ہے اس کو cause of action حاصل ہے یا کی نہیں ہے پریما فشائی عدالت نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اگر عدالت ان کے اندر کوئی issue فائم کرتی ہے یا اس کو کوئی ملتا ہے تو پھر عدالت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے جو reasons ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کریں تیسری بات اس کے اندر یہ ہے دعویٰ دائری کے اندر یا institution applicant کے اندر کہ plaintiff اپنے plaint کے ساتھ اتنی تعداد میں اپنے plaint کی photo copies جو ہے اور دیگر اس کے جو relevant documents ہیں وہ index کرے گا کہ جتنی تعداد اس نے defendant کی اپنے plaint کے اندر mention کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر relevant documents کے علاوہ اس کو summon farm جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی file کے ساتھ عدالت کے اندر submit کرنا ہوں گے اور اس چوتھی بات یہ ہے کہ عدالت کی یہ responsibility ہوگی کہ وہ اس file کا ایک electronic record بھی مرتب کرے گی اور اس کو اپنے پاس computer کے اندر preserve کرے گی پانچویں بات یہ ہے اور یہ تمام چیزیں appeal review review نگرانی جب بھی کوئی اس طرح کی جائے گی تو اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جائے گا یعنی اگر آپ appeal file file کرتے ہیں review file 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 so آپ کو اتنی تعداد کے اندر کپییں بھی دینی پڑیں گی اپنے appeal کے ساتھ جتنی اس کے اندر ریسپانڈنٹ ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہیں ریلیون ڈاکومنٹ ججمنٹ کی کپی پرچہ ڈگری اور دیگر سمن فام جیسے یہ planٹ کے ساتھ ہوں گے اسی طرح جب یہ review appeal نگرانی اور اور اس طرح اگر اپلیکیشن دینا چاہیں گے اس کے ساتھ اس طرح وہ داخل کریں گے آٹھویں بات یہ ہے کہ written statement and proposed issue آٹھویں بات یہ amendment کے اندر یہ کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہرڈ ڈیپینڈنٹ کے لیے ضروری ہوگا کہ جب اس کو سمن رسیب ہو جائے گا تو سمن تو اس کے بعد تیس دن کے اندر اندر وہ اپنا written statement یا جواب دعویٰ وہ عدالت یا court کے اندر سمیٹ کرے گا شرچ یہ ہے کہ اگر defendant جو ہے وہ یہ تیس دن کے اندر اندر اپنا written statement عدالت کے اندر داخل کروانے میں کسی وجہ سے if he failed to submit his written reply in the court تو عدالت اس کی بات سننے کے بعد اس کو پندرہ دن کی مزید مولت دے سکتی ہے لیکن یہ مولت ہوگی یہ بھی کاسٹ ہوگی یہ جو اجنمن کی کاسٹ ہوتی ہے یہ کاسٹ کے ساتھ اس کو پندرہ دن کی اجازت ملے گی بل فرض اگر مزید پندرہ دن ملنے کے بعد بھی اگر وہ جواب دعویٰ دن مل سکتی ہیں جواب دعویٰ دا کرنے کے لیے اگر وہ بھی اس کو ان کاسٹ ملیں گے کاسٹ پندرہ دن کا ٹائم ملے گا مولت اس کو پندرہ دن کی پندرہ دن پہلے ملے پندرہ دن پھر ملیں گے اور پہلے بھی اس کو کاسٹ کے اوپر ملیں گے دوسری دفعہ بھی اس کو کاسٹ کے اوپر ملیں گے تو عدالت جو ہے یہ جو سیکنڈ ٹائم جو اس کو ففٹین ڈیز رسپائٹ گرانڈ کرے گی وہ اس کے لیے فائنل اپرچنیٹی ہوگی اور یہ کہ اس کو مزید جو ففٹین ڈیز اس کو جو دیے گئے ہیں اس کا جرمانہ بھی اس کو یا اس کی کاسٹ بھی اس کو دینی پڑے گی اور اگر اور اس اس کے باوجود اگر وہ ناکام رہتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ اپنی داخل عدالت کرنے کے اندر ناکام رہتا ہے تو اس نیو امینڈمنٹ اس کے تحت اس کا جو رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں انہوں نے شرط یہ بھی لگائی ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے جرمانے کے ساتھ جواب دوا داخل کرنے کی اجازت اگر ملی تو وہ اپنا جواب دوا داخل نہ کر سکنے کا کوئی لیگل عذر بتانا ہوگا اگر مسال کے طور پر ایک دفعہ میاد پہلے تو تیس دن اس کو مل گئے سمن مالے پھر اس کو پندرہ دن ملے یہ ٹوٹل ساٹھ دن ہوگے اگر اس کے بعد وہ اگر عدالت میں آتا ہے اور آ کر وہ جواب دوا اپنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ جب دوا دوا دے گا تو افیڈیوٹ بھی دے گا اس کا جواب دوا وہ اپنے پاس رکھ لے گی اور اس کی لیگل وہ جو اس کا عذر ہوگا یا اس کا لارفل ایکسکیوز اگر کوئی ہوگا تو اس کو اپنے پاس نوٹ کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ جب دیفینڈنٹ اپنا جواب دوا داخل عدالت کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دوا کے ساتھ وہ جو ایشو ہیں ایشو بھی لکھ کر عدالت کے اندر جمع کروائے گا چاہے وہ کوئی میٹیریل فیکٹ ہے چاہے وہ کوئی لیگل فیکٹ ہے یعنی کوئی لیگل ایشو ہے یا کوئی میٹیریل ایشو ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کو بھی داخل عدالت کرے گا اگر دیفینڈنٹ جو ہے وہ جو پرپوسٹ ایشو اپنے جواب دوا کے ساتھ داخل نہیں کرتا تو پھر عدالت اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اتنے پیرڈ کے اندر اپنا یہ پرپوسٹ ایشو جو ہیں یہ مجبزہ جو تنکیات ہوتی ہیں جو ایشوز ہیں یہ عدالت کے اندر سبمیٹ کریں لیکن یہ اس کو اجازت ویڈ کاسٹ ملے گی تیسی بات یہ ہے کہ دیفینڈنٹ اپنے جواب دوا اور دیگر ڈاکومنٹ جو اس نے عدالت کے اندر سبمیٹ کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی ہی تعداد کے اندر اس کی فوٹو کاپیز اور دیگر جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں ان کے فوٹو کاپیز اور جو پرپوسٹ ایشوز نے دیا اس کی ایک کاپی ان کی اتنی تعداد کے اندر وہ کاپییں جو ہیں اپنے ریٹن سریٹمنٹ کے ساتھ بیفور دی کورٹ سبمیٹ کرے گا کہ جتنی تعداد کے اندر وہ پلینٹ اس پلینٹ کے اندر منشن ہے نوی بات یہ ہے کہ پرپوسٹ ایشو بائی پلینٹ جب یہ ڈیفینڈنٹ اپنے ریٹن سریٹمنٹ داخل کروا دے گا پرپوسٹ ایشو عدالت کے اندر سبمیٹ کروا دے گا تو اس کے بعد عدالت جو ہے یہ پلینٹ کو کہے گی کہ وہ اپنے پرپوسٹ جو ایشو ہیں وہ عدالت کے اندر سبمیٹ کرے چاہے وہ ایشو لیگل ایشو ہیں چاہے وہ فیکشویل ایشو ہیں چاہے وہ مکس لیگل اور فیکشویل ایشو ہیں وہ لکھ کر پھر وہ عدالت کے اندر جمع کروانے کا پاباند ہوگا اگر وہ within specific period which has been given by the court to سبمیٹ پرپوز ایشو if he failed to do so تو عدالت می گرانٹ him ریسپائٹ of seven days with کاسٹ تو عدالت اس کو ساتھ تن کی مولت دے گی لیکن وہ مولت جو اس کو ملے گی وہ جرمانے کے ساتھ ہوگی اس کے بعد دستی بات یہ ہے کہ فریمی اف ایشو فائلنگ اف لیسٹ اف ریسٹ اور دسوی چیز اس کے اندر اس طرح ہوگا کہ دعوی دائر ہونے کی تاریخ سے نوے دن کے اندر عدالت دعوی اور جواب دعوی اور فری کی مجوزہ یا پروپوز ایشو وصول کرنے کے بعد حتمی اور فائنل جو لیگل ایشو ہیں اور جو فیکچول ایشو ہیں اگر میکس لیگل ایشو ہیں وہ فریم کرے گی اور دوسری بات یہ عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فائنل ایشو فریم اپنی ڈسکریشن کے اوپر کرتی ہے یا پھر فری کین کو ہیرنگ کا موقع دیتی ہے ان کو سننے کے بعد وہ ایشو فریم ان کے اندر اندر اگر کسی فری یا کسی پارٹی کو ایشو پر اگر وہ ایشو بغیر سمات کے اگر کسی کو کوئی ایشو کی اوپر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سات دن کے اندر اندر وہ عدالت کو اپلیکشن موو کرے گا اور جس کے اندر وہ جو پرپوز یا جو فائنل ایشو عدالت نے فریم کی ہیں بغیر سنیں اس کے اوپر کوئی ابجیکشن ہے تو اس کی مطالق درخواست دے گا اور عدالت کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو پرپوز ایشو ہیں جو جس کے اوپر ابجیکشن ہے اس کے اوپر جیسا بھی وہ مناسب سمجھے فیصلہ کر سکتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ ایشو فریم ہونے کے بعد عدالت بہت دی پارٹیز کو آرڈر کرے گی کہ وہ اپنی اپنی لسٹ اپ وٹنسز اپنی رسپیکٹیو لسٹ اپ وٹنسز پلینٹیو اور ڈیفنڈنٹ بہت ودن دی پیریوڈ آف فیفٹین ڈیز وہ عدالت کے اندر سمیٹ کروئیں پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی فیرست گوہان یا لسٹ اپ وٹنسز اگر عدالت کے حکم جو ٹائم دیا گیا پندرہ دن کے اندر اندر وہ فیرست گوہان داخل عدالت کرنے میں اگر وہ ناکام رہتا ہے اگر اگر دیس تو پھر عدالت اس کو مزید پندرہ دن کی مولت دے سکتی ہے لیکن مزید پندرہ دن کی جو مولت ہوگی وہ اس کو وید کاشٹ دی جائے گی چھتی بات یہ ہے کہ ایشیو اور فیرست گوان داخل ہونے کے بعد عدالت شہادت ریکارڈ کرنے کے لئے حسب زابطہ کمیشن اپوائنٹ کرے گی ساتمی بات یہ ہے کمیشن یہ وقلہ اور ریٹائٹ جیزز کے اپروف پینل کی لسٹ سے جو عدالت کو دی جائے گی اس میں سے عدالت جو ہے جس مندے کو مناسب سمجھے گی ترتیب وائس وہ ان کو کمیشن اپوائنٹ کریں گے اور اسی طرح عدالت جو ہے وہ کمیشن کی جو فیس ہوگی اس کا جو پروسیجر ہوگا اور اس کی جو کنڈیشن ز ہوگی وہ بھی تیہ کر کے اپنی آرڈر شیٹ کے اندر منشن کرے گی اور جن لوگوں کو کمیشن اپوائنٹ کرنا ہے ان کو پھر کمیشن اپوائنٹ کرے گی اس کے بعد آٹھمی ایفیڈیوٹ پر لکھ کر یہ کمیشن کے سامنے پیش کریں گے جس کو بالفازی دیگر آپ ایگزامین این چیف کہہ سکتے ہیں یعنی کہ بینالفیاں خریدی جائیں گی اور بینالفی کے اوپر اسٹام پیپر یا بینالفی اس کے اوپر ان کی جو ایگزامین این چیف ہے وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا نومی بات یہ ہے کہ شہادت کے ایفیڈیوٹ پر ہی یہ جو جتنے بھی ویٹنسز ہیں ان کو کراس کیا جائے گا اگر کوئی مزید بات اگر نکل آتی ہے تو پھر اسی طرح ری ایگزامین کے بھی ان کو اجازت ہوگی وہ ری ایگزامین بھی کرواس سکیں گے دسویں بات یہ ہے کہ کمیشن کے لئے ضروری یہ ہوگا اب یہ مسٹ پاتھ ہویا ہے یہ کمیشن کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ جو بھی یہ جرہ ریکارڈ کریں گے ایک تو وہ تیریری ہوگا دوسرا اس کی آڈیو بھی بنائے جائے گی اور اس کی ویڈیو بھی بنائے جائے گی یعنی کہ یہ تینوں لازم ہیں آڈیو بھی ہوگی ویڈیو بھی ہوگی اور ریٹن بھی ہوگی یہ تینوں لازم ہیں جو کمیشن مقرر ہوگا یہ تینوں طریقے بروئی کار لاتے ہوئے وہ کراس ایکزامینیشن جو ہے وہ اپنے پاس ریکارڈ کرے گا گیاروی بات یہ ہے کہ کمیشن کا حکم صادق ہونے کے بعد کمیشن اپنی فائنل ریکارڈ شدہ شہادت آڈیو اور ویڈیو نوے دن کے اندر اندر یہ اپنا سارا پروسس مکمل کر کے لی کمیشن نوے دن کے اندر یہ شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ریلیونٹ کورٹ جو گی اس کے اندر پھر اس کو سمیٹ کریں گے بارمی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس مقصد کے لیے یعنی شہادت کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو قوائد و ضوابط ہیں وہ وضع کرے گی اور کمیشن کو باختیار بنانے کے لیے جو قوائد و ضوابط ہیں وہ بھی وضع کرے گی ان کا جو کمیشن کا جو طریقہ کار ہوگا جو پریسیجور ہوگا وہ بھی عدالت ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی یعنی پشاور آئی کورٹ اور اس سے مطالق جو اس کے بعد گیرمی چیز یہ ہے کہ ہیرنگ آف آئی فائنل آرگومنٹ اب اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ شہادت ختم ہونے کے بعد یعنی شہادت جب یہ اہلی کمیشن عدالت کے اندر جمع کروا دیں گے تو پھر عدالت پارٹیز اپ تی سوٹ ان کو ایک فکس ڈیٹ دے گی جو شہادت کی جمع ہونے کے پندرہ دن کے سے زیاد نہیں ہوگی اور اس ڈیٹ کی اوپر یہ جو ریسپیکٹیو وقالہ ہیں وہ اپنے اپنے آرگومنٹ عدالت کے سامنے پیش کریں گے اپنے آرگومنٹ جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آرگو کریں گے وہ کیس کو پروسیڈ آن کریں گے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو پارٹیز اپنے سوٹ کو کہہ سکتی ہے یا ان کے ریسپیکٹیو کانسلز کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر ریٹن آرگومنٹ بھی جمع کروا دیں تو دوستو یہ جو یہ جو کے پی کے اندر جو سی پی سی میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کا آج ہم نے پارٹ فسٹ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پارٹ فسٹ سمجھا گئی ہوگی اور باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ ہم اس کے بعد اگلی جو ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر کریں گے اور اگر آپ کو یہ ٹراپک سمجھا گیا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کوئی 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 ہے یا آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اس کے پارٹ ٹو کے آنے تک اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ و شکریہ لگ